آپ کو ہم خبر دیں گے بشاور میں پی ٹی آئی کی ایم اینے آئیشہ گلالائی کا لوٹ شدن کے خلاف دھڑنا اور پی ٹی آئی کے کاشکن بے کابو ہو گئے دیوارے پھیلانکر وابڈا آفیس میں داخل ہو گئے آپ کو پشاور سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی ایم اینے آئیشہ گلالائی لوٹ شدن کے خلاف آج دھڑنا دینے جاری اسی پر مزید بات کریں گے نیوز کے نمائندے فقر الدین سید فقر الدین سید بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے کھلاڑی بے کابو ہو گئے دیوارے پھیلانکر آفیس میں داخل ہو رہے ہیں جی بالکل دیکھیں ایسا ہے کہ اس وقت جو فکرہ کی کارکن ہے آئیشہ گلالائی کی کالپور ایک اٹھے ویٹر اور ان کے ساتھ جیسٹک ناظرین جو ہیں وہ آجم اور ساتھ کے تمام کانسلر اور جیدر آجہ ایردہ نوہی لاتوں کے جو اوقات ہیں موڑی جزاز میں پر آئے میں ہیں یہاں تک انہوں نے اپنے قومی تارانے یہاں پر پھر اس کی بات وہ اس کی بات وہ پر اشتیال نہیں آئے اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری ہی بیچی ہم پر مہنگی کی جا رہی ہے کرکشن جو ہے خب وابدہ والے کر رہے ہیں اور وہ بیلوں میں سے ہم میں سے نکھا رہے ہیں اس کی بات وہ جس 18-18 گھنٹے 20-20 گھنٹے جو ہے وہ لوٹیڈنگ کی جا رہی ہے جس کے بعد وہ مستحل ہوئے اور انہوں نے وابدہ ہاؤس کے اندر داخل ہو چکے ہیں گیٹ انہوں نے تھول گیا جس افراد جہاں وہ پھلانگ کے اندر آئے انہوں نے گیٹ کھولا پولیس کی باری نفریتہ جنہوں کو اندر نہیں آنے کے رہی تھی لیکن جب بڑی طرح آپ نے اپنے جیسے بھی تھے نواز کونکانسٹر پر اوڈسٹرک نازم واب آسم کے پھر ان کے ہمراہ سے قیادت کر رہے تھے تو اس دوران پولیس بھی پیچھے ہو گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اندر گیٹ کھولا وابدہ ہاؤس کا اور تمام کے تمام کارکون سکتے ہیں وہ اندر داخل ہوئے میں اور وابدہ کام کے خلال چیزید نارا بازی کر رہے ہیں کام دوسری طرف جو ریڈ لون کا علاقہ جس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر وابدہ شیف اور دیگر افتام بیٹھے ہیں ان کے لئے پولیس بھائی نفریتہ نارا بھی گئی ہے اور اندر جنگلے جو گیٹ جو بنا گئے ہیں وہ مقامل طور پر بند کر دیئے گئے ہیں اور وہاں پر آپ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کارکون اس سے مزید اگر پڑے تو پھر شیلنگ کی جاتے گئی ہے جب یہ آفیس میں داخل ہوئے تو کہہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اور کیا ایسا قانون ہے کہ آپ آفیس کے اندر داخل ہو کر احتجاج شروع کر دیں جی بالکل دیکھیں ان کا پہلے یہ پلان تھا کہ یہاں پر جمع ہوں گے جھرنا دیں گے اور جھرنے کے بعد وہ یہاں پر اپنے مطالبات مانوائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ان کا کنسین جو تھا کچھ جس میں کسی لوگ داخل ہوئے جھرنے کے جگر سے اٹھ گئے اور انہوں نے نارا بازی شروع کر دی وہ اپنے کام کے خلاف نارا بازی کرتے ہوئے وہ گیٹ پر چڑے اور گیٹ کے چڑھنے کے ساتھ ہوں انہوں نے اندر سے گیٹ کا پہلا وہ جو کنڈا سا وہ پھولا اس کے بعد گیٹ کھل کر انہوں نے اپنے ساتھوں کو اندر داخل کر دی کہ اندر آف جس کے آفیس کی دھرنے میں بھی کیوں کارکون باٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوگا اور سارے کے سارے داخل ہو گئے تاہم قائدین اور دیگر افراد ان کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بہار آجائیں ہمارے مذاکرات کے لیے ہمیں آدھا گھنٹا دیا گیا ہے کہ آپ کے ہم مذاکرات کرتے ہیں باباشی کر دیں لیکن لگ رہا ایسا ہے کہ کارکون ابھی اس کو تیار نہیں ہے وہ انہوں نے کہنا ہے کہ جب تک گھٹنی قطع نہیں کی جاتی ہمارے مطالبہ تفصیل نہیں کی جاتے ہم یہاں پر یہاں رہیں گے اور اگر اسے مزید حالات بھی خراب ہو سکے تو ہم اندر جائیں گے لیکن دوسری طرح پولیس بھی الیٹ کھڑی رہے ہیں کہ یہاں تک تو انہوں نے آنے کی جات دے دی یہاں پر انہوں نے کوئی سینکارشن کی جاتا جس پر قاضم ان کے ہمراہ تھے امینے آجائے گلالائی ان کے ہمراہ تھی لیکن اگر وہ اسے کو پار کریں گے پھر ان پر لازی چاری بھی کہے جائے گا اور شلی بھی کی جائے گی فکر دن سید دمام تر جو یہ منظر نام ہے اس میں آجائے گلالائی کہا ہے کیونکہ یہ دھرنا انہی کی سرپرستی میں جاری تھا بلکہ دیکھیں آجائے گلالائی ان کو بار بار احکامات جاری کر رہی ہیں یہاں سے لوٹسکر کے ذریعے بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اب سپنی جگہوں پر واپس آجیں جہاں سے وہ لوگ گئے تھے ان کا مقصد دھرنے کا تھا دھرنا دیں گے وابدہ ہاؤس کو گھراؤ کریں گے وابدہ الکاروں کو باہر نہیں چھوڑیں گے یہ ان کا پلان تھا لیکن اب وہ کیونکہ ان کا جائے اب تارکون جو ہے وہ اپنے مستحل ہوئے ہیں اور اپنے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اب ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے ارباب علمگیر یاسن سلیل اور جو یہاں پر انٹی ہیں اور آریفیوزف کے انٹی ہیں وہ بھی اندر داخل ہو چکے ہیں ان کی یہ کوئیش ہے کہ ان کی تارکونوں کے ہمرا لیں لیکن یا سا نہ ہو یہ کوئی تارکون اندر تھوڑ پڑھ شروع کر دیں ارباب کیاندازی اپنے جریس کے ہمرا آگئے ہیں اور ان کی یہ کوئیش ہے کہ یہاں پر اندر تھوڑ پڑھ نہ ہو اس کی تارکونوں کے ساتھ ساتھ کریں گے اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کارکنان کو سمجھا رہے ہیں اور فکرد سید یہ بتائے گے کہ وابدہ آفسس کی جانت سے کوئی حکام آیا کہ مذاکرات کر لیے جائیں یا ارکان قرآن کو سمجھا دیا جائے تھنڈا کر دیا جائے کئی رہنماؤں کی جانت سے وہ کارکنوں کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ آزائے گھنٹر چین مولک انہوں نے آؤں کو دی گئی ہے کہ وافت آف کام یہاں پر آئیں گے ان سے پاچیس کریں گے جن علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ جائے رہی ہے کچھ حوالے سے لا امبل چاہ رہیں گے کہ وہاں پر اپنے کچھ لوڈ شیڈنگ کم کی جائے کیا کہ رمضان ہے رمضان کے دوران لوڈ شیڈنگ کم کی جائے اور دوسری یہ ہے کہ ہی علاقوں میں جو ریکاوری ہو رہی ہے وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ جائے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے بھی پلان بنایا جا رہا ہے تاہم انہوں نے یہ کہنا ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت یہ گا ہے اگر آدھے گھنٹے کے بعد کچھ نہیں ہوتا پھر وہ بعد میں کچھ لاعمل پر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی جو کارکن ہیں وہ اپنے کے کنٹرل سے باہر ہو گئے ہیں اور یہاں پر ایک انتظار کی کوئی بھی جاری ہے چھیک فخر الدین سید اب ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ پیشاور کے مناظر ہیں جہاں پی ٹی آئی کے ایمین نے آئیشہ گلالائی کی سرپرستی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھڑنا دیا جا رہا تھا اور پیچھ آئی کے کارکن بے قابو ہو گئے دیوارے پھیلان کر وابدہ آفس میں داخل ہو گئے اور اب انہیں آدھے گھنچے کی محلت دی گئی ہے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وابدہ آفس میں یہ لوگ داخل ہو گئے ہیں اور شدید احتجاج کیا جا رہا ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف یہ دھڑنا دیا جا رہا ہے کارکنان کی بڑی تعداد پیچھ آئی کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور فقر الدین سید ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیج کی کہتے ہیں فقر الدین سید بتائی گا پولیس اس تمام تر منظر میں کہاں ہیں وہ کیا اقدامات جاری اس نے کیے ہیں یا ان کی طرف سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں دیکھیں پولیس کی ہیں جو فورسز ہیں وہ تمام گولاری گئی ہیں شیل فیل کے پاس ہیں تمام پہلے باہر موجود سے گیر کے پاس کرے ہوئے تھے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ تسکو چیف بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر ایسٹین اور ایسٹین وغیرہ ہمراہ ہوتے ہیں وہ تمام کو انہوں نے پیچھے کی ورکوروں نے یہ ارغاموال بنایا ہوا ہے جس کے بعد یہاں پر گیر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے پولیس پر کام کو یہ کہنا ہے کہ اگر اس سے تو مزید یہ کہ کارکن مزید اگر باہر آتے ہیں تو پھر وہ کسی کا ریاض نہیں کریں گے نہ ہی کسی امینے کا ریاض کریں گے نہ ہی کسی امینے کا ریاض کریں گے اور نہ ہی کسی گھرکنوں کا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پھر لاتی چارج کریں گے شیل کے استعمال کریں گے اور اندر کارکن ہیں ان کا محفوظ بمینے کیا ان کو ذمیداری توپی گئی ہے لیکن دوسری طرف جو کارکن ہیں اور ان کے قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امیر مقام یہاں پر ٹراث پرورس دے کے پر رہے ہیں لیکن اس کی پرانسوں میں لگا رہے ہیں کہ جلسی نہیں آ رہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منافد اور امان کو تنشیر کا نشانہ بنایا کہ وہ یہاں پر صدق کی حقوق کیلئے بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے ان کی خلاف بھی ہی آتا ہے نارا بازی بھی تاہم جسی طرف اگر آپ دیکھیں تو جسی بھی یہاں پر اگر آپ سیکیورٹی کر دیکھیں تو تقریباً جسی بھی اسے جو مختلف پانوں کے اہم کو بلائے گیا ہے مختلف پانوں کے نفری کو بلائے گیا ہے مختلف پانوں کے نفری بلائے گئی ہے اور ان کے یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی اگر کارکوز دیترا گیر فلانگ نے کوئش کرتے ہیں تو پھر ان پر سیل بھی پائر کی جائیں گے ان کی جو رہنما ہے جو ان کے امپی ایز ہیں کون پر آئید ہو گئی ہے کیونکہ اسے پھر ابھی صحیح جو پولیس ہیں ان کی ویڈیوز بنانے میں انہوں نے شروع کر دی ہیں موبائل کے ذریعے اپنے کیمروز کجھے لیے کہ کون کو نفرات بکھنے ہیں اگر کچھ پھوڑ پھوڑ ہوتی ہے یا بزید بز نظری ہوتی ہے تو کون کو ناثر ہوں گے جیسے خلاف پھر اعتیاد بھی کٹ ریا سکے گی فقردین سید آئیشہ گلالہ کی جانت سے پہلے سے احتجاج کی کال دی گئی تھی کہ واپڈ آفیس کے سامنے ہم دھرنا دیں گے اور لوشڈنگ کے خلاف احتجاج کریں گے ایسا کچھ پہلے سے معلوم تھا اطلاع تھی ہے ایسا ہے کہ آئیشہ گلالہ کی جانت سے ساتھ یہاں پر اپنی مطالبات بنائیں گے اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو اسے تک یہاں پر دھرنا ہوگا اور وہ وعدہ اس کی جو پیسو کی جتنے بھی آلکار ہیں ان کا وہاں پر باہر نہیں آنے دیا جائے گا لیکن یہاں پر ابھی یہ بات کی جاری تھی کارکنوں کا بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی یہاں پر تحریک انصاف کی اپنے ملی نغمیں لگائے گئے اور ملی نغموں کے سننے کے بعد ہی پتہ نہیں کہ اچانک کارکنوں کو ایسی جو جذبہ ہو گیا گائنے سننے کے بعد کہ وہ اپنے کانٹرول سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اندرگاہ کے گیٹ کو چوڑا حالکہ پولیس لیتھ تھی لیکن اس کے بے کانٹرول تھے کارکن کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا حضرت ہے فائر بھی سجا سکے یا شلنگ کی جا سکے یہاں سے برابر جو ہے اناؤسمنٹ کی جا رہی ہی تھی کہ یہاں پہ جو کارکن اندر چلے گئے ہیں ان کو باہر آئے جائے لیکن وہ ابھی بھی اندر موجود ہیں اور دیگر چائزیں چلے گئے ہیں اندر ان کے ساتھ ان کو سوشن کیے جاری ہے کہ ان کے ساتھ باتشید کر کے ان کارکنوں کو واپس لائے جائے لگتا ایسا ہے کہ ان کارکنوں میں اپنے جیسے خلافات پائے جا رہے ہیں کیونکہ کارکن جو ہے اپنے جلو سے اپنے جو رہنماؤں کے ساتھ آئے ہیں دوسرے رہنماؤں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اگر دوسرے رہنماؤں کو دوسرے انپی اے ان کو بات کرتے ہیں ان کو سمجھانے کوش کرتے ہیں تو وہ اس کی بات نہیں مانتے وہ اپنے ہی قائد کی اس پیر چل رہے ہیں تو اس کی بات اب جائے مالیت ہے ہوا ہے کہ جیسے بھی یہاں پر جیسے آریف صفحہ پر آئے ہیں جانداد یہاں پر آئے ہیں یا سنسلی یہاں پر آئے ہیں اور ان کے جو کارکن ہیں اب یہ تینہ اپس میں کٹھے ہو گئے ہیں ان کے اپس میں سلام ورشہ جاری ہیں کہ اپنے اپنے کارکنوں کو کنٹرول کریں اور وہ باہر لے گیا ہے اس لیے اندر تقریر کے سلسلہ جاری ہو چکا ہے اس وقت کارکنوں کو انگیز کیے گیا ہے جو رہنماؤں کے تقریر کر رہے ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ جب وہ تقریر شروع کریں گے تو ان کے اپنے کارکن جو ہے وہ رہنماؤں کو سننے کے لیے آئیں گے اور اس وقت ان کو اس تقریر کے ذریعے جو ہے وہ انگیز کر دیا گیا ہے کہ وہ کی تقریر کنے جیسی ہی اگر مزید ایم پی ہے یا اس طرح جو تقریر ختم کرے یا اس کی تقریر نہ کنے تو ہو سکتا ہے یہ جو مظاہرین ہیں یہ مدید میں آجا ہے اور یہاں پر حالات کرنا ہی گا اور اس وقت کی جاری کیونکہ اس میں چند انہاشرہ ہم نے دیکھے ہیں جو کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں نہ ہی اپنے کارکن کی بات مان رہے ہیں وہ سلسلے گیٹ اندر داخل ہو گئے تو اس میں ایسا لگا ہے کہ انتشار کی بھی بڑی پوشش کی جا رہی ہے اپنی کچھ اشترافات میں کے نظر آ رہے ہیں جس میں بات نہیں سننے مان رہے ہیں کہ قائدین برابر یہ کہہ رہے ہیں ان سے حولانات کر رہے ہیں کہ جو مظاہرین اندر چلے گئے ہیں جو جو ان کے ورکرز اندر چلے گئے ہیں ان کو اپنی طریقے سے بھار رہے ہیں کہ جو حکمت ایملی یہ ہے کہ جو ایم پی ایس مختلف اندر چلے گئے ہیں اور ابھی تقریر انہوں نے شروع کر دیئے اندر انہوں نے اپنے اپنے ترانے بھی لگا دیئے ہیں تو ان کا مصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ترانے بھی لگا دیئے ہیں انہوں نے اپنے ترانے بھی لگا دیئے ہیں اور وہ صرف حفاظ اور سمسلتی علاقے کی طرف سنا جائے کہ نہ ہی اپنے سیلنگ اور نہ ہی انپلالٹکارز کی مزید آتے ہیں حالات پرابہ سکے ہیں سیکھ تو مختلف طریقوں سے کارکنان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فقردن سید یہ بتائے گا کہ وابد آفیس کے اندر کارکنان کی کتنی تعداد ہے اور باہر کتنی تعداد ہے دیکھیں کارکنان کافی بڑی تعداد میں آتے رہے ہیں کافی بڑی تعداد جو ہے اندر داخلوشی کی ہے کافی بڑی تعداد جو ہے وہ کیمپوں میں بیٹھی ہوئی ہے جو مقرد ایمپی ایس اور کونسٹر پر جو لوگ آئے تھے جنہوں نے اپنے کہجین کی بات مان لی وہ تو واپس اپنے کینپس میں آگئے ہیں جہاں پہ وہ ٹینٹ لگایا گیا اور ٹینٹ کی ان کے بڑی تعداد میں لیکن کچھ کافی ایسے لوگ ہیں جو بات ماننے کا بھی تیار نہیں ہیں اور جو اندر ہی ہیں اور انہوں نے کہا کہنا ہے کہ اس وقت وہ شدید گرمی صرف وہی تعداد کر رہے ہیں وہی اس کو برگاست کر رہے ہیں چک ساخدین سید ساتھ رہی گا پی ٹی رہنما شوکت یوسف جائی ہماری سلائن پر موجود ہوئے ان سے بات کریں گی شوکت ساخد بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا ایک پور ام دھڑنا جاری تھا اچانک سے ایسا کیا ہو گیا اور اب کارکنان کو باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ ہر سال آپ دیکھیں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو وہ پشاور کے ایر گرد جو جرد نواہ ہیں وہاں پہ ہوتی ہے شہر کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ دس اور بارہ گھنٹے تو عام ہیں شہر کے اندر اور پھر ان خاص طور پہ بعض جگہوں پہ تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ہیں لوگ ہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم دل بھی دے رہے ہیں اور جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہنڈر پرسن دل دے گا وہاں تو لوڈ شیڈنگ زیرو ہوگی لیکن جو میرا علاقہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں ہر دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوگ سے دیکھتے ہیں جبکہ یہ شہر کے ورث ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ لوگ بیٹی کبھی لادا کرتے ہیں پھر جو سائیڈوں پہ ایریا ہے اگر پیسو والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چوری ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس بندے کو آپ نے پکڑایا اور کہاں پہ اس کے خلاف ایف آئیر آپ نے درج کیا اور کہاں اس کے جیل میں ڈالایا یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ یہ خود اکثر جنا جب شہر علی پیسو پہ پہلے آئے تھے آج سرخان سے دیل سال دو سال پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں آپ سے کہ میٹر لگا دیں اور آپ یقین کریں کہ خود جمان کر رہے ہیں میٹر لگا دیں کچھ چکوں پہ وہ وردہ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ سے ساتھ نگوشیشن ہوگی کہ جب آپ اس کو بیٹی چوری کا نام کیسے دے سکتے ہیں تو ہم تو گورنمنٹ تیار ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ شکایت ہے تو بیٹی چوری ہو رہی ہے آپ آئے ایف آئیر کریں ہم لوگوں کو پکڑیں گے لیکن جو چوری وابدہ والے کر رہے ہیں اور اس کا سارا شیر آپ نے شیر علی کو جا رہا ہے تو اس کے بعد لوگ کیا کریں کہ آپ رمضان آنے والا ہے اور کوئی پلان میں ہمارے سامنے نہیں آیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ظاہرے لوگوں کا مشتہل ہونا لازمی ہے یعنی ایک طرح بچوں کے انتیان ہو رہے ہیں اور بیٹی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کبھی بھی بیٹی چیس ہزار روپے سے کم نہیں آتا ہے ایک چوٹے سے گھر کریں تو کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹی ہمارے پاس ہیں صبحی حکومت کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بلپے اور ایک پنکھا ہے اور بلپی چیس ہزار ہیں تو ہم کیا کریں ہم اسڈیو کو کہتے ہیں اسڈیو نقرے کرتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے بڑے آخر میں آکے مجبور ہو کر یہ اتجاز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی اگلے سال فلکل لوٹ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو چار سال ہو گئے کم ایلین گورنمنٹ کوئی لوٹ شیڈنگ ختم چھوڑیں کم ہی نہیں کر سکی ہے تو یہ اس پہ لوگ اتجاز کر رہے ہیں اور ہم یہ دیمان کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں اگر بیٹی چوری ہو رہی ہے تو ہم گورنمنٹ کا ساتھ ہم وعدہ کا ساتھ دینے کے لئے پیار ہے لیکن جہاں پہ ہنگڑ پرسنڈ لوگ بیٹی کا دل دے رہے ہیں ان پہ کس مقصد کے لئے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے کہا وجہ کیا ہے ان لوگوں نے جنم کیا کیا ہے بیٹی ہم پیدا کر رہے ہیں یہ صوبہ پیدا کر رہا ہے ہمارے ریکوائرمنٹ سے زیادہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور ہمیں ہم پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ تو یہ چیز پس اس سے کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بدنام کرنا چاہتی ہے وعدہ اور پیسے کمانا چاہتی ہے اس کا ہر ایک سپرڈنٹ سے لے کر ہر بندہ جنرک پروڈ پچی پند رہا ہے میں آپ کو ایک نزال دوں کہ میں نے پانچ پروڈ روپے دو سال ہو گئے جمع کر آئے کہ جی میرے حلقے کے لئے ٹرانسفرمر دیں وہ پانچ پروڈ روپے کے ٹرانسفرمر پیسو بھی ابھی تک مجھے نہیں دے رہے اور دوسری طرح امیر مکام دیکھو تو ٹریکو پیٹروں کو ٹرانسفرمر تقسیل کر رہا ہے یہ کرپشن نہیں ہے ہم نے کیا جنرم کیام پاکستانی نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ کرنسی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی نہیں ہے وہ دوسری طرح امیر مکام مخت ٹرانسفرمر تقسیل کر رہا ہے میں پ Fantasow پہ لینا چاہتا ہوں ہمارے ایمٹی ٹی آئی کے ایمٹی اے پیسے دے رہے ہیں تمہیں ٹرانسفرمر دے دے اور وابڈہ والے نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہ میں قوم کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے کیا یہ جو علاقے کے لوگ ہیں کیا یہ بیٹی کا بل نہیں دے رہے ہیں یہ تو وابڈہ کا کہاں نے کہ جہاں ٹرانسفرمر خراب ہو جائے وہ آ کے ٹرانسفرمر ٹھیک کرے لیکن آپ یقین کریں جتنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ہم نے اپنے ترقیاتی فنڈ سے خود جو وہاں کے جو وہ ہیں ان کو پیسے دے رکھے ہیں کہ خدا کے لئے جب ٹرانسفرمر خراب ہو جائے تو آپ ہمارے ٹرانسفرمر ٹھیک کر کے دے یہ تو پاکستان کا انہوں کا شہر بن گیا ہے انہوں کا صوبہ بن گیا ہے پیسے وابیہ کم آ رہا ہے ٹرانسفرمر خراب ہو جائے تو ایم ٹی ایٹھیک کرتا ہے یہ تو ایک عجیب سی بات ہے آبی شہر علی ہمیشہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ یہ پختون بجلی چور ہیں پختون بجلی بنا کے دے رہے ہیں جو آبی شہر علی ہے اس کی ٹیم ہے کیونکہ نواز شریف چور ہے ان کو چوری بری نہیں لگ رہی ہے وہ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ نواز شریف اخلاق اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے چوری کا اور اس کے جو بھگوڑے ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں کہ جی عمران خان نے چوری کیے تو یہ تو ہو ہے کہ دور الٹے کوٹوال کو ڈانتے تو یہ اب یہ چیز نہیں چلے گی یہ صوبہ ہیں ہمیں منڈیٹ ملائے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اگر وابدہ کا دل لینا ہے تو وہ ٹرانسفرور پر خود لکا کے دے گا نہیں دے گا لوڈ شیڈنگ کریں گے زیادہ لوڈ شیڈنگ کریں گے تو ہم اس کے خلاف احتجاز نہیں ہم اس کے قرضہ بھی کریں گے کہ ہماری پہ ہم بیچ پیدا کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیزہ آئے ہم پاکستانی ہیں پہلے سب سے پہلے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی بدماشی کرے گا تو پھر ہمیں بھی بدماشی کرنی آئے گی شوکت یوسف زعیز کار کنان کا غم و غصہ یقیناً جائز ہے اور احتجاز سب کا حق ہے لیکن اس طرح سے آفس میں گھجانا اور پھر جب قائدین کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جائے مذاکرات کے لیے وابد آفس کے لوگ بھی موجود ہیں لیکن مذاکرات بھی نہیں کیے جا رہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں انتشار تو اس لیے پیدا ہوگی کہ یہ ہمارا صبح ہے اور یہ ہمارے ادارے ہیں ہم اس کو نفتان نہیں پہنچا رہے لیکن ان لوگوں تک اپنے بات پہنچا رہے ہیں جو اسلامباد میں بیٹھ کے ہم سے برپاسی سکتے ہیں آپ کو لگتا یہ بات کمچانے کا طریقہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ نہیں کہتا جب احتجاز ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے لوگ گھوش آتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اپنے ہی لوگ وہاں گھوشے ہوں ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن چونکہ احتجاز جو وہ جائز ہے بلکل جائز ہے اور ہمارے کارکن سے ایسے ہیں کہ جب ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ آپ یہ کریں تو وہ کرتے ہیں اب یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے کئی لوگ نگوشے ہیں ٹھیک پی ٹی آرہنما شاکت یوسف زیہمائی سلام پر موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ احتجاز سب کا حق ہے پشاور کی منازی جہاں پی ٹی آئی کی ایم این ہے آئیشہ گلالائی کی سربراہی میں لوٹ شرنگ کے خلاف دھڑنا دیا جا رہا تھا اور صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ کارکنان بے قابو ہو گئے اور دیوارے پھیلانگ کر وابڈ آفیس میں داخل ہو گئے فخر الدین سید نائنٹی ٹو نیوز کے نمائد ہماری سالائن پر موجود ہے فخر الدین بتائی گا ابھی تازہ ترین صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تازہ ترین صورتحال غیرشی ہوئی ہے جیسے کچھ در قبل تھی تمام کے تمام جو کارکن ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں کچھ سوڑا ہی باشی باہر رہ گئے ہیں پولیس کی مزید نفری آ گئی ہے جس میں ان کے پاس ہلمٹ ہیں اور اس کے بعد لاکھیوں کو دی گئی ہیں مزید نفری بلوائے لی گئی ہے لگ رہا ایسا ہے کہ اب وہ کچھ پولیس کی بھی کچھ کے حوال ایسا نظر آ رہے ہیں کہ اگر کارکن اگر قابو ہیں اور ان کی بات نہیں ماندے صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کو شلوں کا شل اور لاٹی چارچہ کیونکہ بڑی تعداد نہیں یہاں پر پولیس کی نفری ہے مزید طلب کر لی گئی ہے مزید پولیس آ گئی ہے اور لگ رہا ہے اب سکت سین جو ہے وہ کچھ کی طرف سے بھی بنایا جا رہا ہے کچھ طرف اگر آپ دیکھیں تو کارکن جو ہے وہ اندر نعرے بازی کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں وابدہ حکام کے خلاف وفاقی حکومت کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں اور ان کا یہ کیانا ہے اگر آپ دیکھیں تو تمام جتنے پرسکر اہلکار ہیں وابدہ ہاؤس جتنے بھی یہاں پر رہائے ہیں تمام کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے اگر کچھ باہر نکلنے کوئیش کرتا ہے تو اس کو یہ لوگ پکڑنے کی یہ پھر بھاگتے ہیں سکت سین جو گناہندر ہے بیورو چیف پشاور ممتاز بنگر شمارسہ لائن پر موجود ہوگا ان سے بات کریں گے ممتاز صاحب بتائے گا بادے گھنٹے کا وقت دیا گیا لیکن ابھی تک کارکوران بہر نہیں ہے آئے اور اندر ہی موجود ہے ایسا کیا ہو گیا کہ پورامن طریقے سے دھڑنا دیا جا رہا تھا اتجاج کیا جاتا ہے ایک دم سے کارکوران اتنے مشتہل ہو گئے جی دراصل کارکوران جو تھے وہ پہلے سے مشتہل تھے چونکہ اتجاج کی کال کل سی دی گئی تھی اور بقیادر طور پہ آئیشہ گول علیہ اور پاکستان طریقے انصاف کے کارکوران نے بقیادر طور پہ اس کی کال دی تھی اور شہر میں گھوم گھوم کر لوگوں کو باہر نکلنی کیلئے کہا تھا چونکہ لوٹشیٹنگ کی دورانیا میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے گرمی کی شدت کے ساتھ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے کارکوران پہلے سے مشتہل تھے اور جو ہیں اتجاج کی کال دی گئی تو صرف آسفات کے علاقوں سے بلکہ دول طرح سے علاقوں سے بھی کارکوران یہاں پہ جمع ہوئے اور وہ مشتہل ہو گئے اب ان کا اشتہال کم کرنی کیلئے ضروری ہے کہ جو عالی حکام ہیں ان کی مذاکرات ہوں لیکن دراصل چونکہ مشتہل کارکوران جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں اور وہ اندر موجود ہیں تو اسی ایسی صورتحال میں ان کا سامنا کرنا زیادہ آسان نہیں رہے گا دوسری جانبہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ حکومت پی ٹی آئی ہی کی ہے اور یہاں پہ کافی عرصے سے حکومت کی جانب سے بھی لوڈ شیڈنگ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا نعرہ بلند کیا جاتا رہا اس لیے انہیں قابو کرنی کیلئے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی حکومت کی جانب سے اگرچہ یہاں پہ پولیس موجود ہے لیکن پولیس کی تعداد بھی انتہائی ناکافی ہے اور وہ صرف سبائی حکومت کے حکم کے سابعے ہیں تو اس وقت جو مجتہل حجوم ہیں انہوں وہ جو ہیں کیونکہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے جگہ جگہ پہ احتجاج ہوتے رہے ہیں مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور خاص کر جو پشاور کے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ چونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیا جو ہے وہ اٹھارہ اور بیس ممتاز بنگا شاپ نے کہا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہو جاتے یا کوئی آن نہیں جاتا مذاکرات کے لیے تب تک اس طرح کی حالات پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو کیا وابدہ آفیس کے طرف سے کوئی وابدہ کا عالی حکم نہیں موجود کہ وہ نہیں کہہ سکے کہ آپ باہر چلے جائیں یا مذاکرات کے لیے انہیں کہہ سکے کہ ہم ایسا مذاکرات کر لیں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کیونکہ وابدہ کے جو عالی حکام ہیں وہ دفاتر کے اندر موجود ہیں ایسی صورتحال میں چاہیے ہوتا ہے کہ جو حجوم ہیں ان کی طرف سے کچھ لوگ آگے آئیں اور اس کے علاوہ جو وابدہ کے پسکو کے جو عالی حکام ہیں وہ ساتھ ہوں تو ایسی موقع پر مذاکرات کی جا سکتے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسے احتجاج کا سامنا کرنا پسکو کے لیے اس لیے بھی مشکل ہے جا رہی ہے کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ممتاز بنگلش اور اگر قیدین کی بات کی جائے آئیشہ گلالائی کی بات کی جائے تو وہ اس وقت کہاں پر ہیں آئیشہ گلالائی یہاں پہ پہلے پہنچ چکی تھی اور اس نے اسی کی کال پہ یہ احتجاج کا عمل شروع ہو گا تھا اور یہ کال چونکہ انہی کی کہنے پہ شروع ہو رہی ہے اس لیے وہی حالات کو کنٹرول کر سکتی ہیں لیکن وہ جو ہیں اس وقت اسی کارکونوں کے ساتھ موجود ہیں جو مشتہل کارکون ہیں ان کا وہ صرف اسی کی بات سنیں گے اور اسی کی کہنے پہ ہی وہ منتشر ہو سکیں گے ممتاز بنگلش پہلے سے کال دی گئی تھی اس احتجاج کی تو کیا خدشات تھے کہ یہ جو دھڑنا ہے یہ جو احتجاج ہے وہ اس طرح سے اس طرح کے منظر میں داخل ہو جائے گا یا لوگ وادہ آفیس کے اندر داخل ہو جائیں گے ممتاز بنگلش کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی 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 میں سن رہا ہوں جب کال دی گئی تھی احتجاج کیا پہلے سے پتا تھا کہ احتجاج کیا جانا ہے تو کیا اس طرح کے خدشات تھے کہ احتجاج ایسی صورتحال اختیار کر لے گا دراصل پس کو حکام کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس نے بڑی تعداد میں کارکون جمع ہوں گے اور وہ اس طرح سے دھوا بولیں گے یا اندر آئیں گے اور اس طرح سے مشتہل ہوں گے ایک تو یہ باتی دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس ستم کے حالات سے نمٹنے کے لیے صرف صبائی حکومت سے ہی کو رخاط کر سکتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی کی کارکون ہیں اور اس کے علاوہ حکومت کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے جسی ایسی صورتحال میں حکومت کو ترخواست کرنا بیمانی سا لگتا ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ اس ستم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ پر کابو پائے جائے اور ان کے ساتھ اس ستم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلی ہی مذاکرات ہو لیکن اس کی کسی قسم کی مذاکرات یا اس ستم کی کوشش دیکھنے میں نہیں آئیں سیکھ بیورکسید پشاور محمداز بنگر شاہد مرسات یہ رہیے گا اب اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پشاور میں پی ٹی آئی کے امین ہے آئیشہ گلالائی کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھڑنا اور پی ٹی آئی کے کارکون بے کابو ہو گئے اور دیوارے پھیلان کر باب جو آفیس میں داخل ہو گئے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے گھنچے کی محلت دی گئی تھی اور جو کارکونان ہیں وہ سب بے کابو ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی اور اگر کارکونان باز نہیں آتے یا آفیس سے باہر نہیں آتے تو پھر مجبوراً چلنگ کا بھی استعمال کرنا پڑے گا ممتاز بنگرش ہمارے صاحب بیورو جی پشاور لائم پر موجود ہے ان سے بات کر گئے ممتاز بتائے گا جب کارکونان اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو پولیس نے کیسے جانے دیا انہیں اندر کیوں نہیں روکا جیسے تھا کہ میں بتا چکا ہوں کہ کارکونان کی دادات کارکی زیادہ ہے اور پولیس اس کی مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے چونکہ پہلے سے پولیس کو اس قسم کی اقدامات کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا سپاہی حکومت کی جانے اس قسم کی ہدایات نہیں دی گئی تھی پولیس کو اسی اجیس کے اتحال دیکھنے میں آئی اور اس پر مشتہل کارکونان جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اور وہ جو ہیں تو پول کر رہے ہیں اور وہ اپنے جو بڑے ہیں ان کی کال کی منتظر ہیں ان کی طرف سے جو بھی ہدایات ان کو ملے گی اس کی مطابق ہی وہ اس کا عمل پیرا ہوں گے چھیک اور ممتاز بنگش مولانا فضل رحمان کے خلاف بھی یہ کارکونان بہت زیادہ مشتہل نظر آئے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں انہیں اتجاج ہے کافی عرصے بعد ان کی جانل سے دیکھنے میں آیا چونکہ یہ ایک بڑا اتجاجی مظاہرہ تھا تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ حکومت کے خلاف ناربازی کر رہے ہیں پسکر کے خلاف ناربازی کر رہے ہیں بلکہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے پیچھے بھی ان کی ناربازی کافی دیر سے جاری ہے اور اس وقت جو مظاہرین ہیں وہ کافی مشتہل دکھائی دے رہے ہیں مظاہرین کافی مشتہل دکھائی دے رہے ہیں اور ممتاز بنگرش ان مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں آس پاس جو لوگ ہیں جو بچے ہیں جو آس پاس کی گھروں سے ہیں اس میں خواتین بھی کچھ دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں لیکن جو اندر جو لوگ موجود ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو دور طرح سے آئے ہیں دی علاقوں سے آئے ہیں آج ابھی بھی جاری ہے آدھے گھنجے کی محلت دی گئی کارکنان جو ہیں وہ بے قابو ہو گئے اور بجلی کی لوٹ شرنگ آور بلنگ کے خلاف ٹیکسز کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور آج پشاور کی عوام کا غصہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں وابجا آفیس کی دیواریں پھیلانگ کر اندر گئے اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور پولیس کی جو نفری ہے وہ بھی خاطر خواہ نہیں ہے اور آپ کو بتائیں کہ بشاور میں پی ٹی آئی کی ایم انہیں آئیشہ گلالائی کا لوٹ شرنگ کے خلاف دھرنا جاری ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان بے قابو ہو گئے دیواریں پھیلانگ کر وابجا آفیس کے اندر داخل ہوئے شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے بجلی کی لوٹ شرنگ اور تکسس کے خلاف کے نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور پولیس بھی کارکنان کو روکنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی آپ کو بتائیں کہ پشاور میں پی ٹی آئی کی ایم انہیں آئیشہ گلالائی کا لوٹ شرنگ کے خلاف دھرنا اور پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد میں کارکن یہاں پر موجود ہیں اور کارکنان بے قابو ہو گئے دیوارے پھیلانگ کر وابد آفیس کے اندر داخل ہوئے مناثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے پہلے ان کارکنان کو روکنے کی کوشش کی لیکن پولیس ناکام رہی تو دھرنے کی قیادت پی ٹی آئی کے روکنے قوم اسمبلی آئیشہ گلالائی کر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی جاری ہے پیسکوں میں امیر مقام اور مولانا فضل الرحمان کی مرضی چلتی ہے ایسا کہنا ہے ان کارکنان کا پیشاور میں پی ٹی آئی کارکنان کے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی اس وقت جاری ہے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور پیشاور کی عوام شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے لوٹ شرنگ کے خلاف یہ احتجاجی دھڑنا جاری ہے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے اور آور بلنگ اور ٹیکسس کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت عوام سے ٹیکسس وصول کرتی ہے لیکن سہولیات نہیں دی جاتی ہم سے بل لیا جاتا ہے لیکن ہمیں بجلی نہیں دی جاتی ایسا کہنا ہے ان کارکنان کا جو کے بے قابو ہو چکے ہیں اور وابڈ آفیس کے اندر موجود ہے اور شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے اور اب انہیں آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا اور وابڈ آفیس کے اندر وابڈ آفیس کے اندر وابڈ آفیس کے علاہ حکم موجود ہیں لیکن مذاکرات کے لیے ابھی تک ان میں سے کوئی نہیں آیا آئیشہ گلالہی ہمارے سے لائم پر موجود ہوں گے ان سے جانیں گے آئیشہ گلالہی صاحبہ بتائیے گا ایک دم سے اس طرح سے کیا ہوا کہ کارکنان اندر داخل ہو گئے اور آپ کے خیال میں کہ اس طرح سے احتجاج کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے کہ وابڈ آفیس کے اندر جا کر احتجاج کیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں خیبر پسنفہ کے عوام تشکریہ دا کر کیوں کہ انہوں نے اپنی جہن اپنی بیٹی کی کال پر وہ اسی بڑی جلاب میں آج یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پہ جو میں نے بار بار سٹیج سے میسج کیا ہے کہ پرامن رہیں ہمارا مقصد انتشار خلانہ نہیں ہے ہمارا مقصد اپنے جائز حد کے لیے یہاں پر بات کرنے ہیں اور یہاں پہ ہمارے کچھ میمبرز ہیں جو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ اندر گیٹ سٹور کے چلے ہیں میں نے ان کو قطاعے کے واپس آئے اور میں نے ان کو قطاعے کے واپس آئے اور یہاں پر آپ انتشار مت پھیلائیں اور تیس کو چیز جب تک باہر نہیں آتا تو تب تک آپ لوگ جب تک مطالبات ہمارے منظور نہیں ہوتے ہم لوگ واپس نہیں جائیں آئشہ گلالائی صاحبہ اور اگر یہ کارکنان اندر سے باہر نہیں آتے بات نہیں مانتے تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا آئشہ گلالائی صاحبہ کیا آپ میری آواز آپ تک پہنچ پا رہیے پیچی آئی کیا میں نے آئشہ گلالائی صاحبہ ہماری سا لائم پر موجود تھی اور ان کا ہی کہنا تھا کہ بار بار کارکنان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ باہر آ جائیں اور پرام طریقے سے احتجاج کریں اور جب تک واپج آفیس کے عالی حکام نہیں آ جاتے مذاکرات نہیں کر لگتے ہمارے مطالبات نہیں مان لیے جاتے تب تک یہ احتجاج تب تک یہ دھڑنا جاری رہے گا ممتاز بنگرش پشاور کی بیورو چیف ہمارے سلائم پر موجود ہے ان سے بات کریں گے ممتاز بتائی گا تاثر ترین صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں یہ فقط مشتہل حجوم جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ کافی لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ سب کے سب مشتہل ہے آئیشہ گلاللہ کی جانت ہی بھی ان کو درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ جو اندر جو توڑ پور ہے اسے عباد رہیں اور وہ باہر آئیں لیکن چونکہ کارپن کافی مشتہل ہو چکے ہیں اور وہ کافی پیش میں ہیں تو اس لئے ان کا کام بھی نہیں بانا جا رہا ہے اس کے علاوہ باقی جو پارٹی کی قائدین ہیں جو احتجاج میں شریک ہیں جو رہنماں ہیں جو کارپن ہیں ان کی جانت کی بھی ساتھی کارپنوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ساری کوششیں دستور ثابت رہی ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کارپن ہیں وہ دستور ادھر موجود ہیں اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اس وقت کارپنوں کو جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے بڑے ہیں ان کی جانت سے کافی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ بزادہ چلیں چونکہ حکومت کی جانت سے ایسے پولیس اور دوسرے ادھر ہیں ان کو پہلے سے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس قسم کے احتجاج کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور یہ احتجاج جو ہے اس احتجاج میں نوجوان اور جو کارکون ہیں وہ سکتے ہیں اس لیے بھی صورتحال پیش ہے اور دوسری طرف پسکو حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس قسم کے احتجاج جو ہیں وہ روز کا معمول ہیں اور روزانہ ایسے پسکتہ فاتر کے سامن اس قسم کے احتجاج ہوتے رہتے ہیں مطاہر ہیں ایک تو پی ٹی آئی کے کارکون بے کابو ہو گئے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکونال موجود ہیں ممتاش بنگرش اور فقردین سید آپ دونوں کا بہت شکریہ